اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کیا آپ نہیں جانتے کہ قرض کی وجہ سے کوئی خودکشی کر رہا ہے کوئی زہر پی رہا ہے قرض نے کسی کو شگر کا مریض بنا دیا کسی کو بیپی کا مریض بنا دیا کسی کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا اس قرضے نے رشتوں کو تباہ کر دیا سالہ سال کی دوستی کو دشمنی میں بدل دیا اس قرض نے لوگوں کا مرڈر کروا دیا اس قرض نے کسی کو دل کا مریض بنا دیا اس قرض نے کسی کو نین کی گولیوں کا عادی بنا دیا اس قرض نے لوگوں سے چھک کر پھرنے پر مجبور کیا اس قرض نے شہروں کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا سامین کیا آپ بھی قرض کے بوشتلے دبے جا رہے ہیں کیا آپ بھی اپنے گھر کے تجارت کے گاڑی کے شادی کے قرض تلے دبے ہوئے ہیں کیا آپ اپنی قرض سے پریشان ہیں آئیے آج ہم آپ کو ایک دعا سکھانے جا رہے ہیں جس کو آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کے قرض کے ادائیگی کے راستے آسان ہو جائیں گے ترمیدی کی حدیث ہے ایک غلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا میں اپنے آقا سے آزاد ہونا چاہتا ہوں اور اس کے لئے رقم جمع نہیں پا کر پا رہا ہوں کیا آپ میری ملد کر سکیں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں تم کو وہ دعا نہ سکھاؤں جس کو نبی نے مجھے سکھایا تھا اگر تم اس دعا کو پڑھتے رہو گے تو تمہارا سارا قرضادہ ہو جائے گا اگرچہ کہ پہاڑ کے برابری کیوں نہ ہو وہ دعا کیوں ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامکا و اغنینی بفضلک عن من سباکا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامکا و اغنینی بفضلک عن من سباکا اے اللہ تو مجھے اپنی حلال روزی دے کر حرام روزی سے بچا لے اور تو مجھے اپنا فضل عطا کر اور اپنا فضل عطا کر کی دوسروں سے بینیاز کر دے تو یہ ترمیدی کی روایت ہے اور یہ مسند احمد کی بھی روایت ہے سامعین آپ اس دعا کو ضرور یاد کریں اور ہمیشہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ آپ کے قرض قدائے کے راستے آسان ہو جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ